ہلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں کھون جو میرے پیرٹس کو کہتے ہیں کہ بیٹی کی وجہ سے گھوم رہے ہو یہ وہ تو میں ان کو کہنا چاہتے ہوں کہ میں میرے پاپا کی وجہ سے گھوم رہے ہو جائے جو آپ نے وہاں پہ گیا جو آپ نے نیپال کے لوگوں کو سنایا وہ یہاں پر بھی ہمارے بھی ہو آپ دیکھ رہے ہیں پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہواوں کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے اگر آپ سورج کی طرح بننا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں کشتوار کی آن اور بان شان سمریتی سین اور آپ کو پتا ہوگا انہوں نے جو ہے حالی میں نیپال سے جو ہے ایک گولڈ میڈل لائے ہوا ہے اور یہ جو ہے بہت فقر کی بات ہے خاص کر کے چناب ویلی زلہ کشتوار کے لیے اور آپ کو میں بتا دوں یہ پہلی اس ایج میں ایک لڑکی ایسی سمریتی سین ہے جس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تو سب سے پہلے آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جرنی کیسی رہی نیپال میں کیا کیا مشکلات سامنے آئے یہ میڈل حاصل کرنے کے لیے تو سب سے پہلے سمریتی سین آپ کا دائیلرٹ میں سواگت ہے اور دائیلرٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بات تو کس طریقے کی جرنی رہی آپ کی جو آپ نیپال پہنچے آپ کو کن کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے تو تھانکیو سو مجھ یہاں آنے کے لیے میرا انٹرویو لینے کے لیے رام رام میرا نام سمریتی سین ہے میری ایج ایٹی ایرز ہے اور میں کشتوار کی رہنے والی ہوں اور سٹارٹنگ میں گروہ اندر میں جو کہ ہم کو یہاں سے نیپال لے کے گئی ان کا بہت ہارڈ برک رہا ہے میرے پیرنٹس کا اور میرے گروہ جی کا اور بہت ایسے مطلب لوگ ہیں جو میرے کو کانگرینٹس تو بولتے رہتے ہیں برٹ اس مانگرینٹس کو پانے کے لیے میرے پیرنٹس نے کتنا مطلب ہارڈ ورک کیا ہے سٹرگل کیا ہے وہ ان لوگوں کو ہی پتہ ہے اور بہت لوگ ہیں جو میرے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ بیٹی کی وجہ سے گھوم رہے ہو یہ وہ تو میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں میرے پاپا کی وجہ سے گھوم رہی ہوں کیونکہ اگر وہ میرے کو نہیں لے کے جاتے تو شاید ہی لوگ یہ کہہ پاتے کیونکہ بہت ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے نہیں جاتے خوش نصیب مانتی ہوں میں خود کو کہ میرے پاپا میرے کو اتنا دور سٹرگل کر کے لے کے گئے ہیں وہ ایسا نہیں دیکھتے کہ بجٹ کیسا چل رہا ہے یہ وہ اپنا پورا محنت کرتے اور میرے کو لے کے جاتے ہیں ہارڈ ورک تو میں اپنی طرف سے پورا کرتی ہوں کہ جو بھی ریزلٹ ہے میں اچھا لاؤں تاکہ جو ان کا ہارڈ ورک ہے اس کا کچھ میں ان کو دے پاؤں سمرتی آپ کو میں بتانا چاہوں گا جس طرح سے آپ کشتوار پہنچے میڈل لے کے کشتوار کے لوگوں کی کافی اچھی طریقے سے آپ کا جو ہے ویلکم کیا گیا تو کس طریقے کا محسوس آپ اس ٹائم کر رہے تھے پہلے تو میں بہت ایکسائٹڈ تھی جب میں وہاں پہ پہنچی تو میرے ٹیچر کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور سارے لوگوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور جس طریقے سے میرا ویلکم کیا گیا مجھے بہت اچھا فیل ہوا اور میرے کو ایسا لگا کی فائنلی میں نے میرے پیرنٹس کو بہت پراؤٹ فیل کروایا ہے اس طریقے سے آپ نیپال گئے کتنی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا کن کن مشکلاتوں سے آپ کو گزرنا پڑا اس میڈل کے لیے پہلے تو وہاں پہ گرمی بہت زیادہ تھی جب ہم پہنچے ہم کو جو بسز ملی تھی اس میں بھی بہت زیادہ گرمی رہ رہی تھی اور بہت مشکلاتیں آئی ہیں پہنچنے میں بھی کیا کہ ایک آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کام پر کیا ہے تو پہنچنے میں بھی بہت پرابلمز آئی ہیں میں فرنڈز کے ساتھ تھی اور گرمی کا تو بہت ارے باپرے کیا بتاؤں میں اس کے بارے میں ہر چیز میں ہمیں محنت لگی ہے پرفارمنٹ جتنی لیٹا ہے میں بہت تھکی ہوئی تھی صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا بہت سٹرگل کیا ہے جس طریقے سے میں نے اپنے ویورز کو پہلے ہی بتایا کہ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو اس کی طرح پہلے جلنا سیکھو اسی طریقے سے جو ہے سمریتی سین نے بتایا کہ میں کن کن دور سے گزری اور بسس جن جن بسس سے میں گزری بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑا ایک گانہ ہو جائے جو آپ نے وہاں پہ گیا جو آپ نے نیپال کے لوگوں کو سنایا وہ یہاں پر بھی ہمارے ویورز کو ٹھیک ہے میں تھوڑا سا سنا دیتی ہوں آپ کو دل کے تپیشہ جہیں آفتاب آفتاب جی موری دل کے تپیشہ جہیں آفتاب آفتاب دل کے تپیشہ جہیں آفتاب ایک وہ والا گانہ جو آپ نے سپرسٹار سنگر میں گیا تھا لے کے پہلا پہلا پیار وہ بھی ہو جائے ہلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خومار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر ہلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خومار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر ہلے کے پہلا پہلا پیار شکریہ شکریہ میں اپنے ویورس کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے کشتوار میں اب دو چیز فیمس ہو گئی ایک تو آلریڈی کیسر تھا اور اب ایک چھوٹا کیسر جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے یہ بھی کافی اونچائیوں میں پہنچ چکا ہے اور اب ہی تک انہوں نے جو ہے ایک گولڈ میڈل لائے ہم دعا کرتے ہیں کہ بہت سارے گولڈ میڈل یہ لائے اور دیش کا نام روشن کرے آپ دیکھتے رہے دائلوٹ موسیقی